اسلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ کسی کے نام سے عصالی سواب کرنا چاہتے ہیں تو کیا عصالی سواب کرتے وقت سامنے کوئی میٹھی چیز کا رکھنا ضروری ہے جیسے مٹھائی وغیرہ ہو عام طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ مٹھائی رکھتے ہیں یا پھر زردہ وغیرہ بنا لیتے ہیں یعنی کہ میٹھا پلاو بنا لیتے ہیں تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا عصالی سواب جب کریں گے تو سامنے کوئی میٹھی چیز رکھنا ضروری ہے اگر نہیں رکھیں گے تو عصالی سواب نہیں ہوگا یعنی کہ جس کے نام سے عصالی سواب کر رہے ہیں سواب پہنچا رہے سواب نہیں پہنچے گا تو دیکھیں میرے بھائی ایسا بالکل نہیں ہے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میٹھی چیز نہ رکھی جائے تو سواب نہیں پہنچتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں جیسے قبرستان وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو قبرستان میں جب جاتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا وہاں پر میٹھی چیز لے کر جاتے ہیں مٹھائے وغیرہ تو نہیں لے کر جاتے ہیں دیکھیں اس کے علامہ اور بھی جو بزرگان دین کے مزار میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ان کے قبر کے سامنے یا پھر ان کے مزار مقدس جو ہوتا ان کا جو دربار ہوتا ہے تو اس کے سامنے اگر کھڑے ہو کر جو ہم فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا وہاں پر میٹھی چیز رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اگر رکھ دیں تو اچھی بات ہے نہ رکھیں کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی فرج اور واجب نہیں ہے کہ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اور اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ کوئی ناجائز و حرام بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے رکھ دیا تو آپ گناہ گار ہوئے میٹھی چیز اس لیے رکھ دی جاتی ہے کہ تاکہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو کھلا دیا جائے اور میٹھی چیز کیا ہے کہ میرے سرکار کو پسند بھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے تو آپ میٹھی چیز رکھیں تو یہ اچھی بات ہے اگر نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو کہ قبرستان میں اگر آپ کو فاتحہ پڑنا ہے قبرستان میں کی جا کر کے اگر آپ کسی کے نام سے حسال سواب کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے قبرستان پر جا کر فاتحہ پڑنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا طریقہ ہے میں نے اس پر مکمل ایک پرکٹیکل ویڈیو بنائی ہے قبرستان جا کر کے کس طریقے سے فاتحہ پڑیں گے کہاں پر کھڑے ہوں گے اگر قبرستان کے اندر آپ نہیں جاتے ہیں قبرستان کے باہر سے اگر آپ فاتحہ پڑنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے پڑیں گے تو اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں آپ ایک مرتبہ ضرور دیکھ لے تاکہ آپ کو یہ علم ہو جائے کہ قبرستان پر فاتحہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں اس سے آپ سنیں کہ اسالے سواب کرنے کے نا بہت سارے راستے ہیں بہت سارے راستے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف سامنے میٹھی چیز رکھ دی جائے یہ مٹھائے وغیرہ رکھ دیا جائے اور فاتحہ پڑے قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور مرہوم کے نام سے اسالے سواب کریں اس کے علامہ بھی بہت سارے راستے ہیں جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے کہیں بھی مسجد بن رہی ہے تو اب کیا ہے کہ جس کے نام سے آپ دینا چاہتے ہیں جس کے نام سے آپ اسالے سواب کرنا چاہتے ہیں ان کی نام سے آپ ایٹ خرید کر دے دے یا پھر سیمنٹ خرید کر دے دے بالو وغیرہ خرید کر دے دے یا کوئی بھی چیز جو مسجد میں کام آ جائے آپ اسے خرید کر دے دے اگر یہ ساری چیزیں آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مسجد میں آپ ایک جھاڑو خرید کر دے دے کتاب وغیرہ خرید کر دے دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا بھی سواب آپ کی منہوم تک پہنچ جائے گا یہ بھی ایک کسال سواب ہے یہ بھی ایک راستہ اس کے علاوہ جیسے کوئی مدرسہ وغیرہ ہے مدرسہ میں بچے پڑھتے ہیں تو آپ اس بچوں کو جا کر کے کتاب خرید کر دے دیں یا قرآن شریف دے دیں تو کیا ہے کہ آپ جب تک وہ پڑھیں گے سواب پہنچتا رہے گا تو یہ بھی ایک کسال سواب کا طریقہ ہے اس کے علاوہ جیسا بھی ٹھنڈ کا موسم ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس اڑھنے کے لئے کمبل نہیں ہے پہننے کے لئے سوٹر وغیرہ نہیں تو آپ یہ پتا کریں کہ کون اس لائق ہے جو وہ خرید نہیں پا رہا ہے بلکل غریب جو غربہ بچے ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں تو آپ انہیں جا کر کمبل خرید کر دے دیں سوٹر خرید کر دے دیں جن کے نام سے آپ اس آلے سواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے یہ بھی ایک راستہ ہے سواب پہنچ جائے گا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جیسے پڑوسی وغیرہ میں گاؤں وغیرہ میں محلہ وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے جیسے کوئی بھوکا ہے اسے آپ کیا نہ کھلا دے کسی کے پاس کپڑی خریدنے کے پیسے نہیں تو آپ کپڑی خریدنے جو غریب لوگ ہیں مسکین لوگ ہیں تو اس کا بھی سواب پہنچتا رہے گا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے سرکار کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے وہ جا کر کے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنی امی کے نام سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے سواب کرنا چاہتے ہیں ایسا کیا کریں جو ہماری امی کو ہمیشہ ہمیشہ سواب پہنچتا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک کوئن خودوا دیجئے کوئن خودوا دیجئے اور جب تک لوگ اس کوئن سے فائدہ اٹھائیں گے پانی پیتے رہیں گے آپ کے امی کو سواب پہنچتا رہے گا تو یہ تمام تر چیزیں ہیں آپ اس طریقے سے بھی کریں تو جب تلک لوگ اس کو استعمال کریں گے اس کا سواب اس مرہوم کو پہنچتا رہے گا جیسے آپ کی والدہ ہے والد ہے یا پھر دادہ ہے دادی ہے اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی رشتدار ہے تو آپ ان کے نام سے اگر حسال سواب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں جو ضروری چیزیں ہیں لوگوں میں دیکھیں اگر وہ اس قابل ہے کہ بالکل اس سے دیا جائے تو آپ اسے دے دیں اس کے نام سے تو سواب اس کا پہنچ جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے حسال سواب کرنے کے لئے یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ بالکل میٹھی چیز سامنے ہونا ہو پھر فاتحہ پڑھنا ہو یہ کوئی ضرور نہیں ہے ہاں لیکن یہ اچھی چیزیں ہیں آپ یہ بھی کریں لیکن وہ بھی کریں وہ بھی ہے یہ بھی ہے ایسا نہیں کہ اگر کسی شکس نے سامنے مٹھائی رکھا یا میٹھی چیز رکھا کوئی بھی پلاو وغیرہ رکھا اور پھر اس میں فاتحہ پڑھی گئی تو پھر ناجائز و حرام ہو گیا ایسا نہیں یہ بالکل جائز طریقہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی چیز ہے اس کے علاوہ آپ کھانا وغیرہ میں بھی فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں تو اس میں بھی فاتحہ ہو جائے گا آپ کچھ نہ رکھیں صرف ایک گلاس پانی رکھ دیں اس پر بھی فاتحہ پڑھیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا اگر آپ پانی بھی نہیں رکھتے ہیں بلکل یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں اس طریقے سے آپ بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں اگر اس کا سواب اپنے مرہوم کے نام سے پہنچانا چاہتے ہیں یا کسی کے بھی نام سے پہنچانا چاہتے ہیں تو بلکل پہنچ جائے گا یہ بلکل حسال سواب ہے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں یہ تمام تر راستے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں آپ اس پر دیکھیں جن کی جو ضرورت ہے ضرورتوں کو پوری کریں کسی کی مدد کریں تو ان کے نام سے مدد کریں تو اس کا سواب انہیں ضرور پہنچے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ مانگئے ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اس کے علاوہ باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں